پاکستان جو ہے وہ ڈریکٹ لی ایٹی فائف پائنٹ نائن پرسنٹ یعنی کہ ایٹی سکس پرسنٹ لوگوں کو پاکستان جوڑ رہا ہے اور پاکستان میں کون سی چیز جوڑ رہی ہے بلوچستان جوڑ رہا ہے دیکھئے تو صحیح اس نقشے کو کہ all the roads come to and from پاکستان and also بلوچستان دیکھئے اور اس کے ساتھ اس ایجیا میں اور جانے کا کون سا راستہ ہے آپ انڈیا چلے جائیں کہاں چلے جائیں گے آپ بنگلہ دش ایجیا یا نورد ایشیا یا سینٹرل ایشیا جانے کا طریقہ کیا ہے اور دیکھئے اللہ تعالی نے ہمیں کتنی ایج دی ہوئی ہے ایون انڈیا اور میں ان کو کہتا ہوں کہ انڈیا is a long locked country and sea locked country کیونکہ وہاں سے مزید آگے کوئی راستہ نہیں جاتا اور اگر انڈیا جیسا ملک بھی ہمارے ساتھ اگر بہتر relationship بنانا چاہے کسی وقت تو ہم انڈیا کو کہاں نہیں لے جا سکتے کیا کیا ایڈوانٹیجز انڈیا کو ہم سے نہیں حاصل ہو سکتے لیکن اس کے لیے ہمارے ساتھ وہ تعلق رکھنا پڑے گا جو کہ باعزت تعلق ہے اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہی دنیا ہے فیوچر کی دنیا جس کے لیے جو چائنا ہے وہ ایک سی پیک یا belt and road initiative لیے رہے ہیں اب اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ بلوچستان کا کردار اصل میں ہے کیا پاکستان کا کردار ہے کیا اور سی پیک جو ہے وہ تو صرف آدھا ہے آدھی دنیا کو جوڑتا ہے باقی دنیا یورپ سنٹرل ایشیا وہ تو کسی اور طریقے سے جڑتے ہیں تو اس کا پیوٹ کون ہے اس کا پیوٹ لوچستان ہے اس کا پیوٹ پاکستان ہے اور آپ دیکھئے کہ یورپ کا فیوچر کس میں ہے فیوچر میں وہ سکسٹی پرسنٹ ایجیا کے ساتھ ملے گا یا باقی ملکوں کے ساتھ ملے گا تو یہ خود بخود ہوریشیا بننا ہی بننا ہے اور اس میں آپ دیکھئے کہ اس حصے کو دیکھئے آپ یہ جو گرین آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ساری مسلم ورڈ ہے لیکن اس کا کیا حال ہے یہ پوری دنیا کا ڈرائیونگ انجن ہے یہ پوری دنیا کو ریسورسس دے رہا ہے اور اس میں آپ دیکھئے کہ پاکستان کس جگہ پہ ہے یعنی کہ یہ مسلم ورڈ میں بھی پاکستان کی لوکیشن دیکھئے اور جو فیوچر ورڈ ہے اس میں بھی پاکستان کی لوکیشن دیکھئے یہ سی پیک جو ہے یا جو کنیکٹیوٹی ہے اس کو ہم نے ایفریقہ بھی لے کے جانا تو کہاں سے لے کے جانا اور آپ دیکھئے کہ میں یہ سمجھتا ہوں میرا ایک اندازہ یہ ہے کہ فیوچر کی ورڈ ہے ایفرو یوریشیا یعنی کہ ایفریقہ اور یوریشیا یہ ہے ہماری فیوچر کی دنیا باقی ساری ریسیڈنگ ایکانومیز ہیں ریسیڈنگ پارز ہیں اور یہ وہ خطہ ہے دنیا میں جو کہ ابر رہا ہے اور ابرے گا انشاءاللہ اور اس میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کی لوکیشن ہے کیا اور پاکستان کی لوکیشن وہ جو چار چاند لگاتا ہے وہ کون لگاتا ہے تو وہ چار چاند بلوچستان میں ہیں ہمیں کیا چاہیے ہمیں اس نئی دنیا کا ایک میسیو ٹریڈ کوریڈور بننا ہے اور اگر ہم یہ ٹریڈ کوریڈور بن جاتے ہیں تو آبیسلی ہم میسیو ٹریڈ ہب بھی بن جائیں گے اور اگر ہم میسیو ٹریڈ ہب بنیں گے تو لازمی بات ہے ہم ایکنومک ہب بن جائیں گے اس دنیا کا اور کیا ضرورت ہے چائنہ کو ویسٹرن چائنہ میں کیا ضرورت ہے باقی ممالک کو اپنی منفیکچرنگ کرنے کے لیے وہ کیوں نہیں آ سکتے ہمارے ملک میں اور بلوچستان اتنا بڑا صوبہ ہے یہاں پہ ہم بلوچستان میں اپنا انڈسٹریل ہب آف ایجیا کیوں نہیں بنا سکتے تو we will become انڈسٹریل ہب آف دس ورل اور یہ جو بلوچستان کا صوبہ جو 44% آف پاکستان ہے اگر ہم اس کو انڈسٹریل پروونس آف ایجیا ڈیکلیئر کر دیں تو کیوں نہیں اور کو منفیکچر کریں کو ڈیولپ کریں تو ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں بلوچستان کی لوگوں کو سمجھ نہیں ہے لیکن آپ دیکھئے کہ بلوچستان جو ہے صرف وہ کیا پوٹینشل ہے اس کا بلوچستان میں اس وقت آٹھ common border markets بن سکتی ہیں ایران اور افغانستان کے ساتھ بلوچستان میں سب سے زیادہ fisheries ہیں جو کہ کراچی کے مافیاں آ کے نکال کے ہماری مچھلی لے جاتے ہیں بلوچستان میں ہم سب سے زیادہ life stock کر سکتے ہیں بلوچستان میں ہم سب سے زیادہ fruits کی processing کر سکتے ہیں بلوچستان میں سب سے زیادہ wind energy ہے بلوچستان میں سب سے زیادہ solar energy ہے بلوچستان میں سب سے زیادہ coal energy ہے بلوچستان بتائیے مجھے دنیا کا وہ کونسا ملک ہے جو کہ مزید international cities بنا سکتا ہے بلوچستان واحد وہ خطہ ہے جہاں پہ ہم چار مزید دبئی بنا سکتے ہیں اور اس ساحل پہ اور بلوچستان کا آپ کو اندازہ ہے کہ وہاں پہ ٹریلین ڈالرز کے mineral riches ہیں ہے موسیقی